اسلام علیکم ایمری وان ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوف آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ہیلیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ایزی وی میں ہالو آئی میک اپ لوگ آپ کو کر کے دکھاؤں گے سب سے پہلے یہ بہت ہی پیارا سا پرپل شیڈ میں میٹ شیڈ ہے یہ میں فنگر کی ہیلپ سے اپلائے کروں گی کیونکہ میٹ شیڈ جو ہوتے ہیں ان کا پیگمنٹ اتنا پک نہیں ہوتا برش کے ساتھ ایون شیمری شیڈ کبھی برش سے اتنا پیگمنٹ نہیں آتا اس وجہ سے اگر آپ کو زیادہ پیگمنٹ چاہیے ہو کے ہیں کوئی ایسا میک اپ آپ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پیگمنٹ زیادہ چاہیے تو آپ فنگر کا استعمال کریں پہلے میں نے پرپل شیڈ لیا پھر میں نے تھوڑا سا ڈارک براؤن شیڈ لے کے دونوں کو مکس کر کے تو صرف سائٹس پہ اور اوپر کی طرف سے میں نے اسے بلینڈ کر دیا ہے اس میں میں نے میرون شیڈ بھی ایڈ کیا ہے پرپل بھی اور ڈارک براؤن بھی تینوں شیڈ کو میں نے مکس کیا ہے اور اب درمیان میں میں یہ شیمپین سا شیڈ ہے یہ میں اپلائی کر رہی ہوں یہ گلیٹری سا شائنی سا شیڈ ہے صرف آئیو وال کے اوپر اس کو میں اپلائی کر رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ میں جو سائڈوں پر شیڈ ہیں ان کو بھی بلٹ کرتے جاؤں کی کیونکہ اب یہ بہت ہی فیڈ لگ رہی ہیں ویسے کیمرہ میں ہمیشہ شیڈ فیڈ لگتا ہے لیکن ریالیٹی میں بہت زیادہ انہینس نظر آ رہا ہوتا ہے براو بون کو اٹی اڈکٹ کو ہائلائٹ کرنے کے لئے میں نے وہ شیمپین شیڈ یوز کیا ہے جو میں نے درمیان میں اپلائی کیا تھا اب میں سائڈوں والی ایریا کو جو شیڈ ہیں ان کو تھوڑی سی ڈیپ دینے کے لئے بلائک شیڈ اپلائی کر رہے ہوں ان کو اگین میں پھر جو پہلے میں نے محرون اور پرپر شیڈ اپلائی کی ہیں ان دونوں کو مکس کر کے میں یہاں پر اپلائی کر دوں گی بلائک کے اوپر اور اس کی میں اچھے سے بلینڈنگ کر دوں گی بلینڈنگ کا بہت زیادہ آپ نے حیال رکھنا ہے جتنی زیادہ بلینڈنگ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا میکپ اچھا ہو پروفیشنل لگے گا آپ نے یہ چیز نوٹس کرنی ہے کہ میں کون کون سے براشی یوز کر رہی ہوں اس پرپس کے لئے اور میں سمال براشی یوز کر رہی ہوں تاکہ میرا جو شیڈ ہیں وہ زیادہ پھیلے نہیں اور کیونکہ جو ہمارا کریز ایریا ہے وہاں پہ ہمیں اتنی ٹینچو نہیں ہوتی شیڈ کی اس لئے ہم سلافی براشی یوز کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا پھیل کے لگے شیڈ تو تھوڑا بڑا شیڈ بھی ہم وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ صرف آپ نے سمال برش ہی یوز کرنا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں کریز ایریا پہ ایک بڑے برش کے ساتھ بلینڈنگ کر رہی ہوں تاکہ جو میرا شیڈ ہے وہ پوری ایلیٹ کی اوپر اچھے سے بلینڈ ہو جائے اور براو بون تک یہ چلا جائے شیڈ سرکولر موشنز میں میں بلینڈنگ کر رہی ہوں انڈورڈ اور آوٹورڈ اس کی بلینڈنگ کر رہی ہوں لوگر لیچ لائن پہ بھی میں یہ سیم وہی پرپل شیڈ اپلائے کر رہی ہوں میس روز کی پیلٹ میں یوز کر رہی ہوں اور تمام شیڈ سے میں یوز کر رہی ہوں بلیک کے علاوہ وہ سارے میس روز کے پیلٹ میں سے میں نے یوز کیا ہیں اور یہ ایون یہ گلیٹرز بھی میں نے اسی پیلٹ میں سے لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے یہ گلیٹرز ہیں اور کتنے ہی سے لیے اپلائے ہو گئے ہیں صرف درمیان میں میں اس کو اپلائے کروں گے اپر آئی لیڈ کے اوپر بھی اور لوگر پہ بھی لیچز کو آئی بروز کو فیل کرنے کے لیے میں براؤن شیڈ یوز کر رہی ہوں ڈارک براؤن اور بلیک دونوں کو مکس کر کے میں اپلائے کر رہی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت سی لیشز ہیں اگر آپ یہ بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں میسج کریں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے بائے کرنا ہے ان کو تو یہ سیون پیسز ہیں لیشز کے یعنی کہ سیون پیرز ہیں یہ لیشز کے جسٹ آپ کو 450 روپیز میں یہ ملیں گے بہت زیادہ فوڈبل یہ لیشز ہیں اور آپ کو ان کی کوالیٹی میں بعد میں دکھاتی ہوں جب میں ان کو اپلائے کروں گی تو آپ دیکھنا کہ کتنی اچھی لگیں گی یہ لیشز آئی لائنر میں ایمیلی پیریس کا اپلائے کریں ونگڈ آئی لائنر لگا رہی ہوں یہ جب آئیز کو کھولیں تو اور لک دیتا ہے جب ہم آئیز کو بند کرتے ہیں تو اور لک دیتا ہے ڈبل لک ہوتی ہے بیس لائنر کی اور اس کل بہت زیادہ یہ ٹرینڈ میں ہے جو میں نے آپ کو پہلے لیشز دکھائیں تھی وہ ان میں سے ایک لیش لیں کی تو میں یہ اپلائے کرنے لگی ہوں اس کو اپلائے کرنے کے لیے میں نے کرسٹین کی گلو یوز کی ہے گلو اپلائے کر کے میں تھوڑی دیر کے لیے رکھتی ہے تقریبا 15 سے 20 سیکنڈ کے لیے تو اس طرح سے لیشز سٹکی ہو جاتی ہیں اور پھر ایزیل اپلائے ہو جاتی ہیں پہلے میں نے کورنرز کو سٹک کیا ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان سے ہوت بہت سٹک ہو گئی ہے سو ہیڈیز کمپلیٹ ٹوٹوریل آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ لگی ہوگی اگر آپ کو یہ میک اپ ساندھ آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کیونکہou سکتے ہیں کے لیے دکھر آپ کو یہ شیئر کریں کی کوئی کریں جو سبسکرائب کریں ہوتا ہے حافظ موسیقی